انیس سو اٹھاسی اور انیس سو نوے میں انتخابی نتائج کب تک مکمل ہو جائے کرتے تھے؟ سب سے پہلے نتیجہ کہاں سے آتا تھا؟ اب ٹیکنالوجی کے استعمال کے باوجود انتخابی نتائج میں اتنی تاخیر کی آخر وجہ کیا ہے؟ دوہزار چوبیس سے انیس سو اٹھاسی بہتر تھا؟ یاسر پھر زیادہ اپنے کولم میں آمد خوابات سے متعلق اپنا تجزیہ پیش کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ جب سے ملک میں آمد خوابات کے نتائج کو شفاف انداز میں عوام تک پہنچانے کے لیے ٹیکنالوجی کا استعمال شروع ہوا ہے نتائج الٹا تاخیر سے آنے لگے ہیں گویا جو کام پہلے رات دس یا بارہ بجے تک مکمل ہو جایا کرتا تھا وہ اب تیسرے دن تک بھی لٹکا ہوتا ہے مجھے یاد ہے کہ انیس سو ترانوے کے انتخابات میں میں ایک انگریزی اخبار کے ساتھ منسلک تھا مرہوم رحمت علی رازی اس صدارے کے اردو اخبار کے سینئے ریپورٹر تھے جس رات انتخابات کے نتائج کا اعلان ہونا تھا اس رات انہوں نے مجھے ساتھ لیا اور ریٹیننگ آفیسر کے دفتہ لے گئے یہ میرے لئے بلکل ایک نیا تجربہ تھا ہم نے وہاں کچھ دیر انتظار کیا رازی صاحب نے وہاں سے لاہور کے حلقوں کے نتائج اکھٹے کیے جنہیں ہم نے خبر کی شکل میں اپنے اخبار میں دے دیا بات ختم اب یہی کام اس قدر بیورو کریٹک انداز میں ہوتا ہے کہ پورا انتخابی عمل خامخا مشکوک بن جاتا ہے اس سے بھی پیچھے چلتے ہیں مجھے یاد ہے کہ 1988 اور 1990 میں بھی دخابات کے نتائج رات گئے تک واضح ہو جایا کرتے تھے دلچسپ بات یہ ہے کہ اس وقت صرف پی ٹی وی ہوا کرتا تھا اور اس کی الیکشن ٹرانسمیشن دیکھنے والی ہوتی تھی کبھی شائبہ تک نہیں ہوا کہ نتائج میں تاخیر کی جا رہی ہے ان دنوں فاٹا کے حلقوں کا نتیجہ سب سے پہلے آتا تھا اور وہاں سے ہمیشہ آزاد امیدوار ہی جیتا کرتے تھے اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ دے ہی اور پھر شہری حلقوں کے نتائج آنا شروع ہوتے تھے اور رات ڈیر دو بجے تک صورتحال بالکل واضح ہو جاتی تھی کہ کس کی حکومت بنے گی اب ہم دوہزار چوبیس میں ہیں اور اپنے تائیں ہم نے نظام کو کمپیوٹر آئیز کر لیا ہے سو اصولا اب جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے انتخابی نتائج زیادہ تیز رفتاری سے سامنے آنے چاہیے مگر بدقسمتی سے اس نظام کا حال ہم نے اسی جدید میڈیکل سٹور جیسا کر دیا ہے جہاں پیناڈول کی ایک گولی لینے میں دس منٹ تک لگ جاتے ہیں انتخابی عمل کا ایک تجربہ ووٹ ڈالنا بھی ہے میرا ووٹ اس مرتبہ جس علاقے میں تھا اس سے میرا دور دور تک کوئی تعلق نہیں نہ میں وہاں پیدا ہوا نہ کبھی رہا نہ اس حلقے میں کبھی گیا اور نہ ہی اس کے مسائل کا مجھے کچھ پتا تھا نہ جانے کس منطق کے تحت میرا ووٹ ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ منتقل کر دیا گیا اور اگر کوئی منطق تھی جس کا سمجھنا ووٹر کے لیے ضروری نہیں تھا تو وہ منطق گھر کے دیگر افراد پر بھی اسی طرح لاغو ہونی چاہیے تھی مگر احسان نہیں ہوا میرے گھر کے ہر فرد کا ووٹ مختلف پالنگ سٹیشنز پر تھا یعنی اگر ہمارے پاس اپنی سواری نہ ہوتی تو یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ ہم سب اپنا ووٹ کاس کر پاتے جس پالنگ سٹیشن پر میں نے اپنا ووٹ ڈالا وہ ایسی جگہ بنایا گیا تھا جس کے راستے میں گوبر کے پہار تھے میں نے پنجاب خبر پختونخار سندھ کے دیہار دیکھے ہیں کہیں کوئی گاؤں صاف ستھرا ملا کہیں نہیں ملا مگر جو گندگی میں نے لاہور کے اس نواہی گاؤں میں دیکھی وہ اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی خیر یہ بات تو یوں ہی درمیان میں آگئی اصل بات یہ تھی کہ ایسے پالنگ سٹیشن پر بھی وہ ڈالنے کے عمل میں کوئی رکاوت نہیں تھی لوگوں کی طویل قطار تھی دہاتی ووٹر بھی تھے اور شہری بھی پولس کے جوان بھی مستاد کھڑے تھے اور پالنگ کام لا بھی کام ٹھیک کر رہا تھا بات پھر وہیں آ جاتی ہے کہ جب پالنگ کا عمل شفاف طریقے سے مکمل ہو جاتا ہے تو پھر انتخابی نتائج میں تاخیر کا کوئی جواز باقی نہیں رہتا غیر معمولی تاخیر سے صرف سازشی تیوریوں کو تقویت ملتی ہے ہمارے ملک میں لوگ چونکہ پہلے ہی اس پورے عمل سے شاکی ہیں اس لیے کسی بھی قسم کی دیری ان کے شکوک و شبہات کو یقین میں بدل دیتی ہے کہ ہو نہ ہو دال میں کچھ کالا ہے انتخابی نتائج چاہے کتنی ہی جافشانی اور قریزی اور امانداری سے مرتب کیوں نہ کیے جائیں اگر ان کی فراہمی میں دو دل لگ جائیں گے تو ایسی بیوروکریسی اور جدید ٹیکنالوجی کا فائدہ ہونے کی بجائے الٹا نقصان ہوگا ہمارے جیسے ملک میں جہاں پہلے ہی عوام اندیشوں اور وسوسوں میں گھرے رہتے ہیں اس قسم کی کارکردگی نہ صرف ان کا جمہوری عمل پر اعتماد متزلزل کر دیتی ہے بلکہ ان تمام اندیشوں کو بھی تقویت دیتی ہے کہ جن میں چاہے کوئی صداقت بھی نہ ہو اپنے پیر پر کل ہاری مانا شاید اسی کو کہتے ہیں میں کسی آئیڈیل مغربی جمہوری ملک کی بات نہیں کر رہا بلکہ اپنے ملک کی مثال دے رہا ہوں جہاں پہلے ہی یہ سارا انتخابی عمل بغیر کسی ٹیکنالوجی اور خامخا کی افسر شاہی کے الیکشن کی رات تک مکمل ہو جاتا تھا سو کیا یہ بہتر نہیں کہ ہم وہی سسٹم اپنا لے جو انیس سو اٹھاسی سے انیس سو ستانوے تک ٹھیک کام کرتا تھا کم از کم سازشی تھیوریوں سے تو نجات ملے گی دوہزار چوبیس سے تو انیس سو اٹھاسی بہتر تھا